بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان کو ایک ہیوی قسم کا پیکیج منظور کیا ہے اور یقیناً وہ پیکیج اس علاقے کی ترقی میں ایک مرکزی رول آدھا کرے گا اس طرح کے پیکیج پہلے بھی ملتے رہے ہیں مختلف حکومتوں نے بجٹ میں اور ویسے بھی مدد کرتے رہے ہیں امداد دیتے رہے ہیں اور ترقیاتی کام ہوتے رہے ہیں گزشتہ بہتر سال میں جو ہے وہ ترقیاتی کاموں میں اضافہ ہوا اور علاقے نے بہت ترقی کیا اور سڑکے بنی اور سکول بنے ہسپٹلز بنے بہت کچھ بنا لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے اتنے بڑے پیکیج حاصل کرنے کے باوجود اتنے ترقیہ ہونے کے باوجود بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں لوگ جو ہے اتمنان نہیں رکھتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے کو آپ نے آئینی اور انسانی حقوق سے محروم رکھا ہوا ہے اگر ایک آدمی کو جیل ڈال کر اس کو تمام ہر قسم کے توام کھلائے جائیں تمام لوازمات دیے جائیں تب بھی وہ جیل ہے جیل کے اندر جو ہے گھٹن محسوس ہوگی اگر آپ نے علاقے کو آئینی حقوق نہیں دیتے ہیں آپ ان کو انسانی حقوق نہیں دیتے ہیں گھٹن محسوس ہوگی اور مایوسی ہوگی محرومی ہوگی یہ جو پیکیج دیا ہے یہ اس علاقے کے لیے ترقی کے لیے اور بلڈنگ بننے کے لیے سڑکے بننے کے لیے اور بریج بننے کے لیے تو لازمی بات ہے ایک رول ادا کرتے ہیں اور یہ پیکیج جو موجود حکومت نے دیا ہے یہ اچھا خاصا بڑا پیکیج ہے لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اس پیکیج کو دینے سے پہلے عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا الیکشن کے دنوں میں یہ علاقے کو آئینی صحبہ دیا جائے گا اس کا اعلان کر دیتے اس کے بارے میں کوئی پیکیج دے دیتے تو علاقے کے لوگ زیادہ خوش ہو جاتے علاقے کے لوگ زیادہ اعتمنان کرتے اور خراج تحسین پیش کرتے یہ لولی پاپ ہی سمجھتے ہیں لوگ کی جو پینسو کے شکل میں اور پیکیج کے شکل میں جو دیتے ہیں یہ جو ہے لوگوں کے لیے اعتمنان کا باحث نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی علاقے میں کوئی آئینی حقوق کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے مذہبی منافرت مذہبی تفرقہ فیلائے جاتا ہے گزستے دنوں نلتر میں ایک واقع ہوا اس کی وجہ سے گلگت ملتستان جو ہے وہ لوگ جو ہے اپسٹ ہوئے وہاں پریشانی ہوئی لوگ خوف زدہ ہوئے اور ایک مذہبی ٹینشن جو ہے وہ ابرنے لگا لیکن وہاں کے باشور تعلیمی آفتہ لوگوں نے اس چیز کو سمجھ دیا کہ یہ جو ہے مذہبی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ذاتی دشمنیاں ہیں اور ذاتی دشمنیوں کو بھی مذہب کی بنیاد لے کر اپنا سپورٹ لوگ لیتے ہیں اور یقین ہے اس میں دشمنوں کا بڑا رول ہوتا ہے علاقے کے اوپر دشمنوں کا بڑا ہاتھ ہے بڑا نظر ہے تو وہ اس طرح کے معاملات کو زلدی سے جو ہے وہ ہائلائٹ کرتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں گلگت بلتستان کے لوگوں سے گزارش یہ کروں گا کہ ابھی ٹیبل پر آپ کو آئینی حقوق دینے کے بارے میں بات ہو رہی ہے پروگرام ہو رہا ہے میٹنگز ہو رہی ہیں کمیٹیاں بن رہی ہیں تو خدا را اس وقت جو ہے اس علاقے میں امن چاہیے استحقان چاہیے اور یہ مذہبی منافرت سے دور ہونا چاہیے ہم سب سے زیادہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے وہ ایک مثالی علاقہ ہے امن کا جہاں پر تمام مذہب کے لوگ آپس میں شادیاں کیے ہوئے ہیں آپس میں رشداریاں ہیں آپس میں ہمسائیگی ہے آپس میں ساتھ مل بیٹھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے کہنے پر یا لوگوں کے اشاروں پر جو ہے اس طرح کا جو ہے افعائیں فیلائی جائیں اور ایک چھوٹے واقعے کو یا کسی بڑے واقعے کو جو ہے علاقے کی ترقی کے لئے علاقے کے امن کے لئے یہ ٹھیک بات نہیں ہے اور تیسری بات میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان میں بھی جو حالات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں سیاست کے اوپر بات کیا جائے تو پیپل پارٹی انہوں نے کے درمیان میں ٹینشن موجود ہے اور ایک بات ضرور کروں گا کہ پیپل پارٹی جو ایک نزدیتی پارٹی ہے پارڈیمانی نظام پر یقین رکھتی ہے قربانیاں بھی بہت دی ہے اور یقیناً برسگیر کی تاریخ میں جو ہے پیپل پارٹی کی جو قربانیاں ہیں وہ قابل قدر ہیں لیکن گزستہ تو تین ہفتوں میں جو کردار رہا پیپل پارٹی کا وہ قابل فخر کردار نہیں رہا جس طرح سے جس طرح سے پیڈیم سے ہٹ کر جو کردار آدھا کیا وہ پیپل پارٹی کے لئے بھی اور پیڈیم کے لئے بھی کوئی قابل فخر نہیں ہے اس طرح کے چھوٹے سے اہدوں کے لئے چھوٹے سے مفاد کے لئے بڑے مقاصد کو قربان کرنا یہ جو ہے کسی پارٹی کے لئے کسی شخصیت کے لئے بھی یہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے ہم جمہوری لوگ ہیں جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں جن مقاصد کے لئے پیڈیم نے شامل ہوئے اور جن مقاصد کے لئے پیپل پارٹی نے پیڈیم کو تشکیل دیا ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے جو دجیت کرنا چاہے یہ چھوٹے چھوٹے اہدوں کے پیچھے جا کر پیڈیم کو نقصان پہنچانا یہ کوئی اچھا شہوہ نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہدوں کو قربان کر دیتے اور پیڈیم کو مضبوط کر دیتے پیڈیم کا جو فلسفہ ہے پیڈیم نے جو اپنے اگراز و مقاصد جو بیان کیے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملک کے اندر جو جمہوری نظام ہیں اسے کسی کی مداخلت کے بغیر کسی کے عمل دخل کے بغیر آئین اور قانون کے مطابق ملک میں جمہوریت چرے یہ ایسا فلسفہ ہے یہ ایک ایسا اصول ہے جس کے اوپر تمام جمہوری پارٹیوں کو خواہو چھوٹی پارٹی ہیں یا بڑی پارٹی ہیں لیبر پارٹی ہیں کسان پارٹی ہیں تمام لوگوں باشور لوگوں کو اس نقطے کے اوپر سب کو جو ہے تائید کرنا چاہے اور مضبوط کرنا چاہے تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوریت پھلے پھولے اور جمہوریت ہی ایک ایسا نظام ہے جس میں ہم جو ہے ترقی کر سکتے ہیں اور دنیا میں بھی جمہوری ملکوں کا نام روشن ہوتا ہے جمہوری ملکوں کی قدر ہوتی ہے جمہوری لوگوں کے لئے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ پیوپل پارٹی اور پی ڈی ایم اور بالخصوص نواز ڈیگ نواز ڈیگ نے بھی بعض مطالبات اس طرح کے کیے ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں جو تقاضہ کرتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ نرم رویہ اختیار کیا جائے اور پیوپل پارٹی کو بھی اپنے کردار میں جو ہے نظر رکھنا چاہیے اپنے کردار کو تبدیل کرنا چاہیے اور پی ڈی ایم کو مضبوط کرنا چاہیے پی ڈی ایم کی مضبوطی میں اس پر زور دیتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ یہ جمہوریت کے لئے جدوی شہد کرے گی اور پی ڈی ایم جو ہے وہ جن اس علوم پر قائم اس پر چلتے رہے گی ایک طرف جو ہے امران خان صاحب نے بھی جو ہے معیشت کے اوپر نظر رکھنے کے لئے معیشت کے اوپر تبدیلی لانے کے لئے ہر چھے مینے ہر سال کے بعد ایک نا ایک وزیر خزانہ کو تبدیل کیا جاتا ہے مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پورے ملک کے اندر جس چیز کے اوپر نظر ہے وہ معیشت ہے اس معیشت کے لئے جو ہے سب سے پہلے امران خان صاحب نے کہا کہ اسد عمر جو ہے ہمارا جو ہے فرسٹ مین جو ہے قابل اور ذہین شخص ہے لیکن سب سے پہلے وہی ناکام ہوا اور اسی نے وہی عہدہ چھوڑنے پر مجبور ہوا اس کے بعد پھر جو ہے وزیر خزانہ کے لائنے لگ گئی تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس کوئی دانشمر کوئی انٹیلیکچول کوئی معیشت دان کوئی جس نے جو ہے معیشت کے اوپر کوئی ریسرچ کیا ہوا ہو یا کوئی قابل آدمی ایسا نہیں ہے جو جو ہے معیشت چلانے کے لئے آپ ادھار مختلف پارٹیوں کے ازمائے ہوئے لوگوں کو پھر اپنے پارٹی میں لاکر ان کے اوپر زماریاں دے دیں گے تو پھر جو ہے وہ معیشت پھر اچھا صحیح طریقے سے نہیں چلے گی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے اپنے نظریاتی لوگ جو اس معیشت کو سمجھتے ہو ان کے اوپر زماریاں دینا چاہیے تاکہ آپ کے اپنے کارکنوں کی بھی اعتماد ہو اور لوگوں کا بھی اعتماد ہو لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ معاشی بہران میں مطلع ہے رمضان کے آمد پر جو بہران اٹھنے والا ہے جو حالات ہونے والے ہیں اور وہ جو حالات ہیں وہ جو ہے وہ بڑے سخت اور پریشان کن ہوں گے تو اس لیے میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ حکومتیں جو ہے وہ لوگوں کو رلیف دینے کے لیے سکون دینے کے لیے امن دینے کے لیے کوششیں کرنا چاہیے اور ایک عہدے کو پر ڈپینڈنی کرنا چاہیے پوری کابنہ اور وزیراعظم کو کھل کر جو ہے وہ معیشت کو بہتر کرنے پر توجہ دینا چاہیے یہ جو اس وقت ملک کے جو حالات ہیں غریب جس طرح پس رہے ہیں اور بلکہ اس وقت تو جو ہے میڈل کلاس کے لوگ بھی پریشان ہیں وہ بھی غربت کی لکیر کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کا یہی ہے ایک طریقہ ہے کہ معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے تمام حکومتی ادارے جو ہے اس پر توجہ دے دیں اور کرونا کے موجودگی میں ہمیں اور زیادہ بہران ہیں اور زیادہ تکالیف ہیں کیونکہ لوگ کھل کر تجارت نہیں کر سکتے ہیں دکانیں نہیں کھل سکتے ہیں لوگ مزدوری نہیں کر سکتے ہیں اس لیے یہ بھی ایک بہران ہے لہٰذا قرآنہ کی موجودگی میں ریلیف دینا چاہے عوام کو اور جو آپ کے پاس جو بجٹ ہے اس میں سے نکال کر جو ہے لوگوں کو رمضان میں خصوصی پیکیج دیا جائے تاکہ رمضان صحیح طرح سے گزر جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ معارک ہے کہ ہمیں کوئی سوحلت مل جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے امن اور سکون دے دے اللہ حافظ